موسیقی 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 لوگ ویورز کو بھی بتا دیں کہ جو موٹی موٹی بات ہیں کیونکہ وہ ذرا اس کے بار ڈسکشن میں آسانی ہو جائے گی ایک تو انہوں نے دہشتگردی کے والے سی بات کی جو کہ ایک ربایتی سا جملہ ہوتا ہے لیکن امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے شارعے پر کام کرنے والے تمام دہشتگردوں ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طور پر نمٹے گی تو یہ کلیر میسج آ رہا ہے کہ جو یہ ٹیرزم ہو رہا ہے اس کی طرف اب میرے خیال میں نئی گورنمنٹ بھی کیونکہ آگئی تو ایک فوکس ہوگا اور خاص طور پر کے پی میں کیونکہ اب ایس آئی سی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو وہ بڑا امپورٹن ہے اچھا آگے چلتے ایک کوئٹلی الیکشن کے والے سے بڑا امپورٹن ہے انہوں نے ذکر کیا اسپریس ریلیز میں جو کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف سے آئی ہے اس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ آرمی چیپ کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشنر پاکستان کے منڈٹ کے مطابق تمام طرح مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر فورم نے سیول انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کوشش کو سراہا تو یعنی الیکشن کے والے سے بھی ذکر آ گیا اور یہ آگے جملہ بڑا امپورٹن ہے بطول کیونکہ جس طریقے سے جو بات ہو رہی ہے خاص طور پر جو میخل میں جو ایسی والے باتیں کر رہے ہیں اس کی روشنی میں آتی ہے یہ جملہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیئے گا ہے مینڈٹ کے مطابق عام انتخابات دوہزار چوبیس کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فرام کیا اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں ٹائمنگ بہت امپورٹن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ اس میں اس میں بلکل کلیرلی انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ جواب ہی ہے نا بلکل جواب ہی ہے اچھا ہم اس میں آگے چلتے ہیں کچھ پھر اچھا اب یہ سنیں اب یہ ساری جو محول ہے نا اس کی مناسبت سے یہ امپورٹن ہے کہ ہم یہ لوگوں کو پڑھ کے سنیں پیز بہت تیز ہو گیا پیز بہت پولیٹکس کا فرحال تیز ہو گیا اور اس میں یہ دیکھیں نا اب یہ جو اگلا جملہ بطول آ رہا ہے فورم نے اس بات پر تشریح کا اظہار کیا فورم سے مراد کے جو کورک مارڈل کانفرنس ہے کہ کچھ مخصوص مگر محدود مخصوص مگر محدود سیاسی ناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹ کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مصلحہ آفاج کو بدنام کر رہے ہیں جو کے انتہائی قابل مزمت ہے اس میں سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ اس کی ذکر ہو گیا اور کچھ میڈیا کے سیگمنٹ ہم تو نہیں ہوں اس میں ہم تو نہیں ہوں ہم تو نہیں ہوں میرے خیال ہے ہم at least not me i'm not sure about you آجا پھر آگے سنیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گوڈ گاوننس معاشی بحالی سیاسی استحکام اور عوامی فلاو بیبو جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ایسے مفاد ایسے مفاد پرس اناثر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پسے پش ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے اب یہ کس طرح اشارے جا رہے ہیں ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں جی جی پھر اس کو ڈائسیک کرتے ہیں فورم نے اس بات پر زوردیا بطول کے غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے آج جو ہم ابھی سنوائیں گے نا اپنے آئی ویورز کو جو آج پی ٹی آئی کے ایسائی سی کے لوگ جو کہتے رہے ہیں تو یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی ابھی ویسے پی ٹی آئی کم جذباتی نظر آتی ہے ہاں لیکن آہ 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 لیکن جیا آہ لیکن آہ لیکن آہ لیکن آہ لیکن آہ لیکن آہ لیکن آہ9 مائی پہ والے سے بات کی ہے جس میں بلاول نے حمایت کی جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں یہ بیان آگیا نو مئی کے نو مئی کے منصوبہ سازوں اشتعال دلانے والوں حوصلہ افضائی کرنے والوں اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کے مطابق دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اس سے زیادہ اور کوئی ایمفیٹک کوئی بیان ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ذرا یہ بھی سنیے اگر کوئی قصر رہ گئی تھی بطول اچھا پچھے اور اس سلسلے میں آگے آگے کہتے ہیں اس سلسلے میں مسخ شدہ ابحام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بلکل بے سودھ ہیں جو صرف مضموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں تاکہ نہ مئی کی گھناؤنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے شرکائے کانفرنس نے فورم نے بعض مضموم اناثر کی جانب سے معاشے میں مایوسی اور تقسیم ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی منظم جھوٹی اور جالی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا اب یہ بڑا ہی تفصیلی بیان ہے اور اور امپورٹنڈ یہ ہے کہ جو اس وقت پولٹیکل ڈسکورس ہو رہا ہے جو سیاسی گفتگو ہو رہی ہے جو پارلمنٹ میں ابھی اوت ہوئی ہے ہم نے دو دن پارلمنٹ کا جو ہے وہ اجلاس بھی دیکھا اس کی تقریریں بھی سنی وزیراعظم کی اوت ہو گئی ہے تمام طرح معاملات جو ہیں وہ ایک طریقے سے سیٹل ہو رہے ہیں لیکن اس میں جس طریقے سے جو ایسائی سی کا بیانیاں ابر کر سامنے آ رہا ہے چاہے وہ دھاندلی کا ہو چاہے وہ منڈیٹ چوری کا ہو چاہے وہ نو مئی کی حوالے سے ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو وہ تمام طرح معاملات کا جو ایک جواب ہے ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے وہ دو ٹوک طریقے سے آ گیا کہاں سے آیا گھرمنٹ کی تفصیل ہی آیا گھرمنٹ کی تفصیل چلے تقریروں میں آ رہا ہے اور انو ایک گھرمنٹ ابھی بنی بھی یا آپ سے پرائمیسٹر ہیں کیابلٹ تو آئی نہیں پروپلی لیکن ایون دین پہلے ادھر سے آ گیا ہے یہ کیوں ایمپورٹن ہے بتو میرے خیل میں یہ ایمپورٹنسٹی ہے کیونکہ اگر ایک کہیں سے کوئی ایک تاثر بن رہا تھا یا بنایا جا رہا تھا یا اس طرح کا ایک ایک بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی تھی کیونکہ ایس آئی سی سلیش پی ٹی آئی نے الیکشنز میں سپرائزنگی اچھی پرفارمنس دکھائی لوگ تو نہیں سمجھ رہے ہیں نا کتنی سیٹیں آ دیں گی تو شاید اس پرفارمنس کی وجہ سے اور ان کی جو ایک بڑی دبنگ قسم کی انہوں نے انٹری ڈالی ہے پارلمنٹ میں اس کی وجہ سے اور جس طریقے سے انہوں نے کے پی میں اپنی اوورویلونگ مجالٹی سے گورنمنٹ بنائی ہے اور وہ گورنمنٹ بنانے کے بعد ان کے جو چیف منسٹر نئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے جس طرح کی تقریر کی ہے ان تمام چیزوں کو اگر آپ مجموعی طور پر سامنے رکھیں تو شاید یہ تاثر بن رہا تھا کہ اب جو پی ٹی آئی سلیش ای سی ہے وہ معاملات میں ان کا بزن بہت بڑھ گیا ہے اور وہ اس وقت نظام پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس کا جواب آگیا ہے جواب کیا ہے جواب یہ کہ کوئی لچک نہیں جواب یہ کہ اگر آپ سمجھتے تھے کہ مینائن کے حوالے سے معاملات کو تھنڈے ہو رہے ہیں تو نہیں ہو رہے ہیں حالکہ کلی جو ڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی کوئی خان صاحب کے لئے کچھ ڈھیل ہوگی کوئی ریلیکسیشن ہوگی کچھ انگیجمنٹ ہوگی لیکن انہوں نے تو قرارداد جمع کروا دی ہے جل سے باہر نکلی چلے وہ قرارداد تو خیر اس کی کوئی لیگل ویلی تو نہیں ہے لیکن دیکھیں یہ کلیر ہے نا اب یہ ذرائع تو نہیں ہے یہ تو ہم جس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ویسے تو یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے نا لیکن ہم بیسے اس کو سٹب یہ اس کا بقیدہ بیان آگیا ہے اس میں کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے اس میں کوئی ذرائع نہیں ہے اس میں کوئی تو بھی چیزیں بتائیں زیادہ آسان ہوگی یا کمپلیکیٹ ہوگی نہیں دیکھیں میرے خیال میں اس میں اب آگے جا کے کیا ہوگا تو کہنا مشکل ہے لیکن اگر کوئی کنفیوشن ہو رہا تھا نا کہ جی الیکشن کے بعد تھے جو صورتحال تھی جس طریقے سے ایک فیس ٹو فیس ہوئے تھے اسٹابلشمنٹ اور سائی سی سلائچ پی ٹی آئی اور اس کے بعد الیکشن میں ان کی اچھی پرفارمنس سے جو سیاسی ڈینائمکس ہیں وہ تھوڑے چینج ہو گئے ہیں اور ان کے لیے جگہ زیادہ بڑھ گئی ہے اہسان اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی طرف باتچیت کا ہاتھ شاید خود بڑھا دے گا وہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے بعد کم از کم میری تو ریڈنگ یہ ہے کہ ملٹری ہائی کمانڈ نے بلکل خلیلی کہا ہے کہ دیکھئے ہمارے حوالے سے ہمارے انٹ سے بلکل چیزیں کلیر ہیں میں نائن کوئی نربی نہیں برتی جائے گی سوشل میڈیا پہ جس طرح کا بیانیاں بنایا جا رہا ہے یا جو ان کے حساب سے جو پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اس کی اوپر جو بھی سخت سے سخت ردعمل ہے وہ آئے گا لوگ بڑی بات کر رہے تھے جی یہ ایکس جو ہے وہ ڈاؤن ہے تو فلانا ہے تو یہ تو سوشل میڈیا اس کے بعد لگ رہا ہے کہ جی دیرے زیادہ اب وہ ہمیں اچھا لگے برا لگے بٹ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم از کم میرے ذہن میں بطول یہ کلیر ہو گیا ہے کہ یہ جو اتنا لمبا بیان آیا ہے ورنہ نوملی تین چار پیراگرافز کا ہوتا ہے بڑا پرسائز سا ہوتا ہے اور اس میں روایتی سے جملے ہوتے ہیں یہ تو بالکل ڈریکٹ ہے اور میرے خیال میں اس کے بعد اب کوئی شک و شبہ رہ نہیں گیا کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے ایک محاذ بنا ہوئے وہ محاذ کیا ہے تو جو اتوار والا احتجاج اناؤنس ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد اس میں اس میں لوگوں کی شرکت زیادہ ہوگی کیونکہ ایک ایک ایکسپیرینس کر چکی ہے یہاں تو بیسے بھی ان کے اتنے لوگ یہ نکلے تھے لاہور میں اور اسلامباد میں اس لیے آپ نوٹ کریں کہ انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ اتوار کو کے پی میں پشاور میں لوگ نکلے وہاں ان کی گورنمنٹ ڈیلوگ نکل آئیں گے لیکن اس احتجاج کی وجہ سے وہ جو کچھ بھی بیلڈ کرنا چاہ رہے تھے دیکھیں نا الٹیمیٹلی تو اس کی طرف سے بھی بطول یہ تو نہیں آرہا کہ ہم نے گورنمنٹ سے بات کرنی ہے وہ تو کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے ڈیکی چھپے الفاظ میں پی ٹی آئی سلاش ایسیسو یہی کہتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات چیت کرنی ہے اگر ہم نے کوئی نیگوشیشن کرنی ہے اگر ہم نے کسی طریقے سے معاملات تاہی کرنے تو ہم نے ان سے تو نہیں کرنا ہے جو سرکار میں باتیں ہم نے تو ان سے کرنا ہے جو سٹیبلشمنٹ لیکن لیکن فاظر میں آپ ایک بڑا اہم سوال ہے ایک سیاسی بات ہے کہ اب وہ ایک پاور بن چکے ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک واضح سٹینڈ سامنے آگے جو کہ ایک تناو ہے اور ہم خوشی سے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تو کیا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی دکھائے گے فلیکسیبیلٹی اس کے بعد اپنے وہ جو ہے تجاج کی کال ہے یا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو فنکشن نہیں کرنے دیں گے یا الیکشن کے اوپر اپنے سٹانس سے بیک فوٹ کریں گے کیا وہ اپنی فلیکسیبیلٹی دکھائے گے دیکھیں نا وہ بھی یہ افورڈ نہیں نہیں کر سکتے جو آج آپ نے سنا اور بھی ہم تھوڑی در میں سنوائیں گے بھی صحیح اپنے ناظرین کے لیے جو آج مختلف پی ٹی آئی کی لیڈرز نے اس میں تو کہیں سے بھی کوئی لچک اگر ہوتی بھی ہے تو آج کیونکہ وہ خان صاحب کو مل کے آئے نا اڈیالا میں وہاں سے مل کے آئے تو انسانوں کی بیٹریان جو ہیں وہ چارج واپس ہو گئی ہیں اور انہوں نے اگر کوئی سوچ بھی رہا تھا کہ جی معاملات تھوڑے سے تھوڑا سا ہم پارلمنٹ کا احسا بن گئے ہیں تو ہم ہم کنسیڈریشن میں آ جائیں گے تو وہ بھی نہیں ہو سکا آج تو انہوں نے کلیرلی کہہ دیا نا جو ابھی خان صاحب کی طرف سے میسیج آئے کہ جی آپ نے کوئی انگیجمنٹ نہیں کرنی کوئی جو ہیں وہ جپیاں اپیاں نہیں مارنی کوئی کچھ نہیں کرنا یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کرنا ہے تو نو انگیجمنٹ اچھا نو انگیجمنٹ ان کے ساتھ تو چلو ٹھیک ہے لیکن نو انگیجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھی پی ٹی آئی کی ایسا ہی تھی ان کے ساتھ تو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے وہ خود بے کر رہے ہیں آج جو جواب آیا ہے نا یہ جواب آیا ہے کہ جی اگر آپ نے اپنے اپنے طور طریقے چینج نہیں کرنا تو پھر نو انگیجمنٹ اور فاطر سے یہ بھی یہ بھی بتائیں کہ جی میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ ہم تھوڑا تفصیل سے بات کریں کیونکہ بار بار ہم ہی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے متعلقہ لوگ چاہے وہ رہنما ہو چاہے وہ کار کنان ہو لیڈرشپ ہو وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں نائندھ میں سے کچھ لوگوں نے فوراں کر دیا کچھ کو ریلائز ہو گیا کچھ کو لگیا وقت کی ضرورت ہے ایون کچھ نے کر پریشر میں بھی کیا لیکن اب اب نرد اید اس ویمومنٹ وہ جنرلی ایسا چاہتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں کنسیدر کیا جاتا کہ وہ ایک سیاسی قدم آگے بڑھا رہے ہیں ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی میرے خیال میں دیکھیں اب ناکام اس لیے ہوں گی کیونکہ آپ اس وقت دیکھیں نا اس ٹائم تین اگر ہم براڈلی ڈیفائن کریں کہ پاکستان میں تین سٹیکھولڈرز ہیں ایک وہ اتحادی جو گورنمنٹ بنا رہے ہیں ایک ایسائی سی جو اپوزیشن میں ہیں اور ایک اسٹابلشمنٹ اچھا اب یہ تین سٹیکھولڈرز ہیں ان کا آپس میں جو انٹریکشن ہونا ہے اس نے ڈیفائن کرنا ہے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں اب اس میں دیکھیں کون کس سے انگیج کرنے کو تیار ہے گورنمنٹ نے تو یہ کیا دیا کہ ہم تو مفاہمت کرنا چاہتے ہیں لیکن شہباز شریف کی بہت گودہی میں مفاہمت کے چانسل بڑھ بھی سکتے ہیں لیکن دیکھیں گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے یا ایسائی سے ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں بار بار میسجز آ رہ اچھا اگر تھا بھی صحیح ہم نے کچھ آپٹک دیکھے کہ جو ہاتھ واتھ ملا رہے ہیں پارلمنٹ میں بات کر رہے ہیں اچھا جی وہ آج ختم ہو گئے کیونکہ آج وہ خان صاحب کو مل کے آئے نا اس کے بعد اگر ہم بلکہ ہم چاہیں اگر ہو سکے تو ہم وہ سنوا دیں جو ہمارے پاس ایک ساؤنڈ بائٹ ہے جس میں یہ جو مروت صاحب ہیں آہ ان کو جو انسٹرکشنز ہی گئی تھے وہ جو مروت صاحب ہیں وہ آج آہ کو مل کے آئے آہ خان صاحب کو اور اس کے بعد انہوں نے باہر آ کر کیا کہا کہا کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے وہ ذرا سنیے نا تو پھر ذرا ہم بھی جو بات کریں اس کانٹیکس پر بڑا ایمپورٹن ہے سنوائیے جو خان صاحب نے دریئے پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایس کو اور تمام صوبہ یہ سمجھوں کے ایمپی ایس کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب یہاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر کسی بھی عظم اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشاں ہیں انہوں نے کہا یہ قطعہ انبرداشت نہیں کیا جائے گا اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پندرہ بیس ایمپی نیز ایمپی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں اتجاج کریں جب بھی اتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پر کڑی ہوگی یعنی کہ انہوں نے اتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے یعنی دو پوائنٹ بطول ایک انہوں نے کہا کہ خان صاحب ملکل کلیرلی کہہ دیا کہ کوئی جفیاں نہیں کرنا سو اگر کوئی اگر کوئی یہ چاہ رہا ہے زیادہ فرانگ کو نہیں کی ضرورت نہیں ہے زیادہ پہلی بات دوسرا یہ کہ اتجاج صرف پندرہ بیس لوگوں کو پارلیمنٹ میں نہیں کرنا چاہیے تمام جو انہیں کہ اسی نوے سو جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام اتجاج کریں سو اب ادھر سے تو یہ کلیرلی میسج جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ٹیمپریچر کو اور بڑھانے جا رہے ہیں تو آپ اگر بات کرتے ہیں مفاہمت کی تو وہ تو چھوڑیں ہم تو مضائمت کو بھی کار لیول بھی لے کے جانے ہیں ایک تو یہ ایکویشن تھی نا وہ جو تین ایک مارے ٹرائنگل ہے گورنٹ اپولیشن اور اسٹیبلیشن اب آج ہے دوسری طرف پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے یا ایسا یہ چاہتی تھی کہ جی کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات آگے بڑھیں کو انگیجمنٹ تو ہو اور شاید ان کو کچھ ریلیف ملے آج آپ نے سنا کہ آج جو جوو جو Ali Amin Ghandel pur sambe انہوں نے بھی اس سوالے سے کو بات واعت دید انہوں نے کہا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے ادارے یہ جو جواب اچھا اب وہ تو چاہ رہے ادھر گورنٹ ان سے چاہ رہی ہے ایک ٹرائنگل یہ چاہی رہے ہیں وہ کہے دیا تو چاہی رہے ہیں گورنٹ چاہ رہی ہے مفاہمت تو اسائی سی سے اسائی سی کہتی ہے نوٹ انٹسڈیشن اسائی سی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت تو اسٹیبشمنٹ کہتی ہے نوڈ اٹریانگل لفٹرینگل ہو لفٹرینگل لفٹرینگل اور اس میں یہ جو بیان آج آگیا ہے اس اسٹیبشمنٹ کہ اگر آپ نے اپنا رویہ وہی رکھنا ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے تو پھر نوڈ اٹریانگل یہ بلکل کلیر اس کا جواب ہے لیکن ہم جو لفٹرینگل ہے اس ٹرینگل کے جو تین تین اس کے جو حسیں اس میں آپ دیکھ رہی ہے کہ کتنی پیچیدہ ہو گئے لیکن اس کو اس کونٹیکس میں کیسے دیکھ رہے آپ کہ جب اللہ بھی میں فائمت کی بات کر رہا ہے اور شہباز شریف بھی کر رہے ہیں اور پھر اس اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ جو کوششیں ہیں جو جنرون کوششیں بھی ہو رہی ہیں ان کو کیسے ٹرانسلیٹ ہوگی جنرون کوششیں ونسائیڈ ہو رہی ہیں مطبعہ گورنمنٹ تو چلے کوشش کر بھی رہی ہے برد دوسری طرف تو کوئی رسپانس ہی نہیں بلکہ ہارٹ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو اور بڑھانے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہلکا پھلکا نہیں مزائمت ہم تو اب اس کو معاملات کو اور بڑھانے جا رہے ہیں تو وہ ادھر تو مفائمت اور مزائمت والا سین بلکل ختم ہی ہو گیا سوال یہ ہے کہ اس کی روشنی میں اب گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں کیا گورنمنٹ مزید معاملات کو آگے بڑھائے جس طرح کہ وہ کہہ رہے تھے یا اس ڈاکیمنٹ کی روشنی میں آج جو پریس ریلیز آئی ہے اس کی روشنی میں گورنمنٹ کہہ کہ اچھا ہے اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم ہم نے کیا حضورت ہے پھر ہم بھی اسی پالیسی پر گامزان رہیں گے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک محاذ بنا ہوا تھا وہ محاذ اب مزید پکا ہو گیا ہے یعنی بلکل میں اگر اس کا آپ کو اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ الیکشنز میں ایک اچھی پرفارمنس دینے کے بعد ایس آئی فی کے لیے معاملات آسان ہوں گے سسٹم میں ان کا وزن زیادہ بڑھے گا اور اس وجہ سے ان سے مزید انگیجمنٹ ہوگی چاہے وہ اپنا رویہ تبدیل کریں یا نہ کریں تو آج میں جواب مل گیا ہے کہ ایسا اور یہ سب کچھ اس کے برقس ہو گیا تو یہ خدا نہ خاصہ یہ ٹکراؤ کی طرف دیکھ رہے ہیں دیکھیں ٹکراؤ اب ٹکراؤ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا اب تو سوال یہ ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا اس پر ریاکشن اگر آ گیا پی ٹی آئی کا جو کہ ریاکشن دینے کے تو آ بھی ہے کیا ریاکشن دینے کے جو جیسے ہو مین نائند کے بعد مین نائند کے بعد کیا آپ کے خال میں آگے اور سڑکوں پر کتور پھوڑ کریں گے یا اور کیا کریں گے یہ اصد کیسے کا بیان نہیں ہے اگر کہتے ہیں تو سنوہ دیتے ہیں جو انہوں نے کہا ہیں بغاوت کریں گے وہ بغاوت سڑک پی آئیں گے پی پلان تو انہوں نے پہلی سے بنایا بغاوت مجھے بتایا نا می نائند کے بعد اب کیا آپشن کیا رہ گیا ہے اور اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ می نائند کا معاملہ چلو بس آراد گئی بادگئی ختم ہو گیا ہے تو آج یہ جو بیان آیا ہے اس میں کلیرلی انہوں نے یہ ریٹریٹ ری ایمفسائز کر دیا ہے کہ نہیں معاملات بلکل جو ہیں وہ ٹھڑے نہیں پڑے اور جو لوگ اس میں انوالڈ تھے اور آپ نوٹ کریں گے کہ انہوں نے آج پھر وہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا ہے یہ نفس جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں اس طرح سنیں نو مئی کے منصوبہ سازوں اشتعال دلانے والوں حوصلہ افضائی کرنے والوں اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر یقینی طور پر قانون اور آئین کے متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا اس نے کوئی ابحام نہیں ہے اس نے اید اپسلوٹ اید میرے خالی آجی کا بیان ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بینیفیشری کون ہے نائنف میں کا چلے وہ تو پی ٹی آئی کا بیان ہے نا بہت وہ جو ہتاہ کی جی کمیشن تو یہ تو وہ میرے خال میں اس کے بعد سارا کو دھول گیا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جو جو ایک قانونی سلسلہ شروع ہو چکا ہے نا آڑی عدالتیں لگی بھی ہیں لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں بہت وہی چلے گا اور اس کے آگے نا کچھ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف اس اپرچونیٹی کو جانے نہیں دیں گے پولٹیکلی وہ وزیراعظم ہیں اور وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے معاملات اچھی اتر آگے بڑھیں پولٹیکلی کیونکہ وہ وی زون او دو پرسن جن پر اسٹیبلشمنٹ کا کانفیڈنس بھی ہے اور اچھا ورکنگ ریلیشنشپ بھی ہے تو کیا وہ کئی اچھا میڈییشن کا رول لگا کر سکتے ہیں یہ دس دوڑا آدمی مائن ہے بیٹی آئی تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اب آپ کسی کو ضرورتی تو نہیں کر سکتے وہ تو اس لیے مجھے اور دوسرا آج دیکھیں آج خان صاحب کا جو بیان ہے وہ بلکل کلیرلی اس طریقے سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے بلکہ ہم اور زیادہ شدت پڑھیں گے اپنے احتجاج میں تو آج دو بلکل کلیر بیان آئے ہیں ایک خان صاحب کا بیان آئے ہیں جو ابھی ہم نے سنا ان کے ذریعے بروت صاحب کے ذریعے اور دوسرا یہ والا آگیا ہے جو ابھی آپ کو ریکور کمانڈرز کانفرنس کی طرف سے بیان آئے ہیں اب یہ دونوں بیان ہیں انہوں اپنے ایک نے بھی ایپسولوٹ کا ہے کہ ہم نے تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ دو قدم آگی جانا ہے اور دوسرا بیان نے بھی کہا دیا ہے کہ جی ناثنگ ڈوئنگ ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بڑا عام نکتہ ہے فاتساہب ہم نے یہ نائنٹھ میں پہ تو مفصل بات کر لیا جو جواب آئے لیکن یہ انتخابی عمل کو لے کے بھی جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اب سوال یہ کہ جماعتیں سامی جے یو آئے ایف پی ٹی آئے اور کچھ اور چھوٹی جماعتیں جو الیکشنز کو لے کے ایک نیریٹیف بنا چکی ہیں وہ احتجاجی کال دے چکی ہیں وہ جماعتیں تھوڑے کے لیے میں بھول جاتے ہیں کہ پی ٹی آئے گا کرے گی لیکن باقی جماعتیں سیکھیں احتجاج کیا اس کا مطلب یہ کہ احتجاج ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا احتجاج ہوتا رہے گا پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوگا ادروائز بھی ہوگا پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگا سنکو پہ بھی ہوگا مظاہریں ہوں گے کوئی جلسہ جلوس ہو جائے گا یہ سارا چلترہ رہے گا لیکن ایک چیز ہوتی ہے مظاہرہ کرنا ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنگا فساد کر کے جس طرح ایک لانگ مارچ ہوتا ہے جس طرح یہ جو ہے وہ کرتی رہی ہے نا پی ٹی آئی پی آپ کو یاد ریڈ لائن کراس نہیں کرتا وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا حالانکہ آج حماد عظر صاحب جو کہ ابھی بھی بھاگے ہوئے ہیں انڈر گراؤنڈ ہیں حماد عظر صاحب نے بھی آج ایک وہ ایکس پہ اپنا ایک بیان داغہ ہے اس کو پڑھ دے میرا خالف پر بیور کے لیے ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو دکھا بھی دیتے ہیں سکرین پر ڈال دیتے ہیں اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک عمران خان تمام سیاسی قائدین اور کارکنان کی رہائی نہیں ہوتی اور قوم کا منڈیٹ اسے واپس نہیں کیا جاتا تو موو آن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے اس عوام کو اتنا ہلکا مت لیں یہ ان کے ظلم جبر اور دن دہاڑے کے ڈاکے کو خاموشی سے پی جائیں گے معاملات بڑی تیری سے ایک فیصلہ کن نانگ مارچ کی طرف بڑھ رہے ہیں پوری قوم سڑک پر ہوگی اب یہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ اسی ٹیمپریچر کو اسی جو آنچ ہے اس آنچ کو بڑھانا چاہ رہیں لیکن میرے خیال میں موو آن نہ کرنا لگ بات ہو اور ایکچلی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو سومتھنگ کوکیڈ بھلا گیا اور فادسہ وہ لوگ جو اتی مشکلوں سے پہلے اب آپ نے سیاست میں آئے ہیں یا اپنے کام پہ لگ گئے ہیں وہ دوبارہ کیوں جھگا لے کے پھر رو پوش ہونا چاہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے اب دیکھیں ہم اس سے بھی بات کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی کا یا ایسائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظام کا حصہ بن بھی گئے لیکن وہ نظام کو گالی بھی دے رہے ہیں وہ اپوزشن میں بیٹھ بھی گئے ہیں لیکن وہ پرائم میسٹر کو ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن بھی گئے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک چوری کے منڈیٹ کا بلکہ جو گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جالی وزیر آزم کو نہیں مانتے وہ بھی سنواتے ہیں اب یہ ان کے لئے بھی انٹرنل کنفیوزن بھی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیسے لے کے چلنا ہے اور اس لئے دیکھیں مجبوراً آج یہ جو خان صاحب نے جو پیغام بھیجوایا ہے مروہ صاحب کے ذریعے یا دیگر اپنے قائدین کے ذریعے وہ اس لئے کہ وہ کہہ دیں کہ میں نے پیچھا نہیں ہوں پی ٹی آئی میں انٹرنل کنفیوزن بلکل ہے اور انٹرنل کنفیوزن اسی طریقے سے ہے جیسے ہر جماعت میں ہوتی ہے کہ کئی جگہ پر حوکس ہوتے ہیں کچھ دوز ہوتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر پارلیمنٹ میں ہیں بھی صحیح لیکن پارلیمنٹ کو گالیاں بھی دینی یہ جو کنفیوزن ہے یہ اب روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کرے گا اور کیونکہ باقیدہ طور پر ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طریقے سے فعل نہیں ہے خان صاحب جیل میں ہے بہت سارے سینوں لوگ بھاگے ہوئے ہیں تو یہ جو ایک کنفیوزن ہے ہر روز تو یہ جا کے خان صاحب کو نہیں مل سکتے تو یہ کنفیوزن ان کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ اعتجاج کرنا ہے یا کام کرنا ہے نعرے بازی کرنی ہے یا قانون سازی کرنی ہے یہ جگہ جگہ یہ پراؤلیمنٹ کو پیس کرنی ہے اچھا فاتح صاحب ایک اور بڑا نکتہ ہے بار بار اس پارے میں بات ہوتی ہے آئی ایس پی آر کے طرح سے بھی کہ اداروں کو بدنام نہیں کریں کیمپیننگ نہیں کریں تو بینگر جنرلسٹ ہم یہ کیسے اسٹیبلش کریں گے کہ آپ یہ نہ کریں مجھے لگتا ہے آپ اس پر بات کریں اور بتائیں کہ آپ کیسے بات کر بھی سکتے ہیں اور کسی کو گالی نہیں بھی دے سکتے آپ کسی پر کرٹیسائز کر بھی سکتے اور پھر بھی کنسٹرکٹیو بات کر سکتے یہ یہ ڈیفرنس ہے جو ہمیں نہیں نظر آتا دیکھیں نا تو بلکل ہی نہیں آتا وہاں تو اب یہ تفریقی ختم ہو گئی ہے کہ تنکیر کیا ہوتی ہے اور گالم گلوچ کیا ہوتی ہے ایک ہی چیز بن گئی ہے اچھا پارلمنٹ میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا پہلے بھی ایسے تھا پہلے تو پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ طوفان بتمیزی تو وہ خود کھڑا کرتے تھے حالانکہ وہ گورنمنٹ میں تھے لیکن اس باری تو اپوزیشن میں ہے تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تنکید اور اور گالم گلوچ میں فر ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے ہیں پولرائیزیشن ہے جو درارے ہیں جو ایک نفرت کا ماحول ہے وہ انفرچنلی کم ہونے نہیں جانا اور جو اب گر آئیس پی آر کو بار بار یہ بات کہنی پڑ رہی ہے تو کچھ تو لیمٹس ہیں جو سٹریچ ہو گئی ہیں اور بینگر جرنلسٹ ہمیں خیال کرنا چاہے کچھ یوں کا تو ہم نہیں کرتے ایک بریک کرتے ہیں پھر واپس آتا پروگرام میں خوش آمدید فاہد صاحب آپ اکثر کہتے ہیں کہ ڈرامز بجنے شاہی ہیں آج تو لٹرلی بجنے شاہی ہیں اور ایوش کچھ ہوتا ہمارے پاس بجانے کے لئے کیونکہ آج ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے جو ابھی ذرائع سے آ رہا ہے لیکن میرے خلال میں افیشلی بھی اب آ جائے گا اور وہ ہم کب سے بات کر رہے تھے بلکہ ہم کیا بطول ساری بات کر رہے تھے عید کا شاند ہو گیا تھا اس سوال کا جواب کہ فنانس منسٹر کون بننے جا رہے ہیں تو وہ اب جواب اس کا کچھ حد تک آنا شروع ہو گیا ہے اور خبر یہی ہے جو کہ تقریباً سب جگہ یہ با رہی ہے کہ اسحاق دار صاحب جو ہیں وہ اب اپوائنٹ نہیں ہو رہے اور ان کی جگہ جو بہت ہی روشن امکان ہے اور اگزیب صاحب جو کہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ جو ہیں اب این ممکن ہے کہ وہ نئے اس حوالے سے ان کو لائے جائے اچھا اب یہ اگر بات جو کہ لگ رہا ہے کہ مورالی سب کنفرم ہو رہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جتنا اس پہ زورتی آجائے اتنا کم ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ دہائیوں کے بعد یعنی پہلی گورنمنٹ کی دوسری اگر پی ایمینٹ کی گورنمنٹس میں جائیں تو بہت شروع کے دن تھے آٹھ سے بیس سال پہلے سرطاج عزیز صاحب ہوتے تھے مزیر خزانہ اس کے بعد سے اس وقت اسحاق دار صاحب جو تھے وہ کومرس منسٹر تھے لیکن اس کے بعد سے اسحاق دار صاحب جو ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے پارٹی کے اندر اور یہ کنفرم یعنی کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نون کی گورنمنٹ ہور اسحاق دار صاحب لیکن یہ کچھی بات ہے کہ نون لیگ نے اپنے آپ کو امپروف کرنے کے لئے پہلا فیصلہ اگر یہ اپسولی کریکٹ چوکہ لگ رہا ایسا ہی ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ دو تین چیزیں ڈینوڈ کرتا ہے دو تین چیزیں کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شباز صاحب جو ہے وہ اب وہ خود اپنی سیلیکشنز کر رہے ہیں وہ خود اپنی گورنمنٹ چلانے کے لئے ریڈی ہیں اور ان کی اوپر اگر کوئی فیملی پریشرز ہیں یا دیگر معاملات ہیں تو وہ اب ان کو انہوں نے ایک طریقے سے سائیڈ پر کر دیا ہے پہلی بات دوسرا یہ کہ آپ اس طریقے کا ایک ٹیکنوکرائٹ لے کے آ رہے ہیں جس کی پروون پروفیشنل ایکسلنس ہے یعنی ان کا اور دیب صاحب کا ایک بہت ہی الیسٹریس کریئر ہے اور بڑا لمبا کریئر ہے اور بڑی ہی کی پوزیشنز پر انہوں نے کام کیا اور جو ان کا حبیب بینک کی جو پریزیڈنٹ سے او سوالے سے انہوں نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دی ہے تو اگر آپ کوپرٹ ورلڈ میں بھی کہیں کسی سے بھی بات کریں تو ان کی بہت تعریف ہوتی اب کوئی یاد ہے کہ جب ایسا نقبال ہمارے پروگرام میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ پروبیلی کوئی سیاستدار ہی ہوگا ہاں وہ ان کی خبر جو ہے وہ خبر تھی یا خواہش تھی وہ غلط نکلی اگر ہی نکلتا ہے دوسرا یہ کہ میں آپ کو ہی بتاؤں کہ جو پی ڈی ایم کی جو پہلی گورنمنٹ تھی جب شباسہ وزیرعظم تھے تو اس میں اورگزیب صاحب اکثر اور بیشتر جو ہے ان سے صلاح کی جاتی تھی بہت ساری میٹنگز ان کو بلائی جاتا تھا انفارملی اور ان کی رائے لی جاتی تھی تو ان کا ایک ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے وہ تو الڑی ہے شباس شریف صاحب کے ساتھ اب ان کو فارملی لائی جا رہا ہے اب جب وہ آئیں گے اگر وہ ایسے آتے ہیں ظاہر بات ہے وہ ایک مارکٹ سے آ رہے ہیں ایک بہت پائیک پروفیشنل ہیں اور ان کے آنے سے میں خیال ہے مارکٹ میں بھی کانفیڈنس آئے گا اور دوسرا یہ کہ جو ایک بریک ہمیں چاہیے تھی عساق ڈار صاحب کی پالیسیز سے جس میں دیکھیں ایک وہ ہو گیا تھا نا کہ جی نون ہے تو یہی پالیسی ہوگی اب وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا وچ مینز کہ ایک طریقے سے اب نون لیگ جہاں تک ایکنومک پالیسیز ہیں ایک فریش سٹارٹ لے رہی ہے فریش سٹارٹ بالکل فریش اب اس کے نتیجے میں کس طریقے سے وہ فریش سٹارٹ لے نظر آئے گی پہلی چیز تو آئی ایم ایف ہے اس کے بعد پھر جو فنڈمنٹل پالیسیز ہیں کہ آپ نے کرنسی کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ کا جو لوکل انڈسٹریز کے ساتھ کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے انٹرنیشنل جو ڈیٹ ہے اس کو کیسے منیج کرنا ہے آپ نے بہت امپورٹنلی جو بڑے ری فارمز کرنے ہیں چاہے وہ ٹیکسیشن کا ری فارم ہو چاہے وہ پرائیوٹائزیشن کے ری فارم ہو ایک فرش اپروچ آرہی ہے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بلائے کرتے تھے مشافرت کے لیے اور ایڈوائیس کے لیے تو وہ کن سبجیکٹ پہ ان کو بلائے کرتے تھے دیکھیں یہ آبیسلی جو یہ معاملات تے سارے اکانومی کے اسی کے اوپر ہوتا تھا اس دمانے میں بھی ایم ایف کا بڑا ایشو چل رہا تھا کہ ایم ایف پروگرام جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہو پا رہا تھا تو اس وقت ان سے سلا لینا ان سے فیڈبیک لینا کہ مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے کرنسی کے حوالے سے کیا پالسی ہونی چاہیے ہر حوالے سے اور وہ بہت زیادہ باقیدگی سے جو ہے وہ اپنی جو مشورے سے وہ دیتے تھے تو میرے خیال میں وہ آلیڈی کننیکٹڈ ہے سسٹم سے لیکن کلیلی کیونکہ پہلی بار وہ اس طرح کی جوب میں آ رہے ہیں تو اس کا ایک ڈاؤنسائیڈ ہی ہوتی ہے کہ آپ زیرو ایکسپیرنس سے آ رہے ہیں چاہے آپ کا پروفیشنل جتنا مرضی ایکسپیرنس ہو لیکن اپسائیڈ اس کی یہ ہے کہ پھر آپ ایک ایک تازہ سوچ لے کے آ رہے ہیں ایک تازہ اپروچ ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں فریشنز کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں تو یہ بڑے خوش آئیم بات برنام طور پر یہ ہوتا رہا ہے کہ یا تو جو پارٹی کے اپنی نامزد کرتا لوگ وہ ہو جاتے تھے وزیری خزانہ یا آئیم ایف کے ریکمینڈڈ لوگ ہو جاتے تھے یا کچھ ڈکٹیٹر شپس میں جو ریکمینڈڈ ٹیکنوکرات سے وہی چلتے رہتے تھے تو یہ اچھا ہے بالکل میرے خیال میں بہت اچھی چیز ہے اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ چلیں یہ تو ابھی ہو جائے گا فائنل لیکن دوسری طرف جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے سائی سید کی طرف سے وہ اب جو ہیں وہ بڑے پیچھی دور ہم نے تھوڑا سا پہلے بات کی تھی اپنے پہلے سیگمنٹ میں لیکن اس پار تھوڑا سا اگر ہم یہ جو کنفیوشن مجھے لگ رہا ہے نا پی ٹی آئی میں ہو رہی ہے اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے جو آج اصد کیسر صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کچھ اپنے بیان ایک بیان دیا تو وہ اگر ہمارے پاس ہے تو میچاروں کے اندر سن لیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجٹیویٹ پرائیم منسٹر نہیں مانتے ہم کہتے کہ جالی ہے اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسی بچے گا مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پر بغاوت نہ آ جائے اب مجھے پتائیں وہ کہہ رہے ہیں ہم شہباز شریف کو پرائیم منسٹر نہیں مانتے تو بھائی افساد کم بیٹھے میں پھر آپ نے اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو آپ نے شہباز صاحب کے خلاف الیکشن کیوں لڑا لڑا سانا الیکشن اور وہ کون اپنا عمر ایوب صاحب یا تو آپ کہتے ہیں ہم بوائی کارٹ کریں اب یہ جو ہے نا کہ جی ہم نے اس سے ٹرم ہوتا ہے کھاتے بھی جانا اور روتے بھی جانا اور یہ بھی تو سوال کیا جارتا ہے کہ اگر جوڈیشنل کمیشن بن بھی جاتا ہے تو سوال یہ کہ پی ٹی آئی اس کا بھی نتیجہ مانے گی ہے نہیں تو اب یہ جو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے کیا جو حکمت عملی ہے وہ اس میں ہوری ایک انفیوشن ہم مظاہرے بھی کرنے ہیں لیکن پارلیمنٹ میں ہی بیٹھنا ہے پارلیمنٹ کو کہنا ہے کہ ہم آپ کو مانتے بھی نہیں لیکن اس کی حصہ داری بھی لینی ہے اس کا میمبر بھی بننا ہے وہاں سے تنخواہ بھی لینی ہے بھئی اگر پرائیم میسٹر کو آپ نہیں مانتے تو پھر آپ پارلیمنٹ کو کیسے مان سکتے ہیں اس سے نا ان بطول ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی کیونکہ جب آپ کے بیانیے میں کلیریٹی نہ ہو آپ آپ کی ہر بات میں ایک تضاد سامنے نظر آ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کانٹریڈٹ کر رہے ہیں ایک کوئی کچھ کہہ رہے ہیں ایک کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اب ظاہر بات ہے ان سے سوال تو ہوگا یہ کہ بھئی آپ پھر اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو ایکچولی سوال اب یہی ہے اپوزیشن کے لیے کہ ایس آئی سی اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں ان کو سیٹے بھی نہیں ملی مخصوص نشستیں اس کو نہیں ملی وہ سپریم کارٹ سے کوئی ریلیف مل جائے تو الگ بات ہے لیکن فیلال تو نہیں ملی تو اب وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مطلب میرا یہ سوال ہوگا اور آپ بھی ہمیں تھوڑی در میں گیسٹو جوائن کریں گے تو ہم ان سے بات بھی کر لیتے ہیں صرف یہ کہنا کہ ہم منڈیٹ کو نہیں مانتے یا یہ منڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے اور ہم احتجاج کریں گے اس سے آپ کی کوئی ایک حکمت عملی جو ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی سو ایک سوال جو کہ ہم شاید کل یہ پرسوں اٹھائیں گے پی ایم لین کے حوالے سے کہ ووڈو سٹینڈ فور آج کے دن سب سے بڑا ایشو اپوزیشن کے لیے یہ ہے کہ وہ چاہتے کیا ہے اور ٹیکنیکلی پی ٹی آئی شاید کچھ کر بھی نہ پائے کیونکہ پچیس ستائیس اور دو یہ نمبرز ہیں یہ نمبرز ہیں جو مختلف اسمبلیز میں پی ٹی آئی کو نہیں ملے ریزرپ سیٹس کے مد میں اور ٹوٹل پونٹی سیون سیون سیٹس ہیں جو ان کو نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ صدارتی اور سینٹ کے الیکشنز بھی کوئی خاص کانٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو میرا خواہل ہے پی ٹی آئی کے پاس کچھ بلے کرنے کے لیے آپشنز بھی نہیں بچی سوال اپنے آن کو بچا کے چلنے نہیں ہوں گی آپشنز باقی میں ان کے پاس نہیں ہے ہاں ان کے پاس آپشنز یہ ضرور ہیں کہ وہ مستقل طور پر یہ بیانیاں اپنا بناتے رہیں اور کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتے رہے ہیں لیکن میرا یہ کہنا ہے میں بار بار ہی اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں بطول کہ پریشر وہ ہوتا ہے جس سے اگلا شخص جو ہے امپیکٹ فل پریشر فرق تو پڑے اگر گورنمنٹ کے اوپر فرق نہیں پڑ رہا اگر وہ اپنا کام کریں اگر law and order کی جو situation پیدا ہوتی ہے اس میں جو بھی law enforcement agencies ہیں چاہے وہ police ہیں چاہے وہ کوئی اور ہیں وہ ان مظاہروں کو control کر لیتے ہیں تو اس سے کفرنی پڑتا اگر وہ ایسے مظاہرے کرتے ہیں یا ایسے جلسے جلوس کرتے ہیں اپوزیشن والے جس میں جا کے وہ یہی بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا mandate chori ہو گیا ہم نہیں مانتے یہ وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد جلسہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں پھر اس سے کیا ہے پی جائے کن ڈو is to speak on the right issues in the parliament at least وہ یہ کر سکتے ہیں کہ right issues پہ کریں اور یہ تو نہیں کرنا ضروری ہے ان کو کرنا چاہیے اور اگر وہ یہی impactfully کر دیں تو ان کے لیے بہت چاہے گا لیکن ہم ایک کل بھی ہم بات کر رہے تھے سلمان راجہ صاحب ہمارے سے موجود تھے میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ پارلمنٹ میں رہ کر پانٹ سال گورنمنٹ پہ تنقید کریں بڑی اچھی بات ہے کیا یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس گورنمنٹ کو گرائے جائے مطلب ایم کیا ہے کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس پارلمنٹ کو ختم کیا جائے اور نیا پارلمنٹ آیا جائے کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ تمام سیٹیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تھی اور ہمیں نہیں ملی وہ واپس آئیں دیکھیں یہ مختلق جو ہیں یہ حدف ہے which one do they want establishment ہے آپ کو اس کے پاس صحیح ہو کے گزرنا پڑتا ہے آپ کے اچھے تعلقات ہوں برے آپ اس کو بالکل deny نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے اور پی ٹی آئے یہ چاہتی ہے کہ establishment اس کے نیچے کام کرے یہ یہ ممکن نہیں ہے میرا خواہل ہے کہ انہی سارے اسی thought process میں انہیں اپنے survival اور سیاست کرنی چاہیے اور ملک میں in fact آمیر ڈوگر صاحب نے میں جوائن کیا آپ کے خواہش پوری ہوگی تھوڑا سا دیر سے جوائن کیا لیکن فائنلی زہر ڈوگر صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ آج ہم نے سنا کہ جب مروت صاحب خان صاحب سے مل کر آئے تو انہیں آکے کہا کہ ہم نے انگیج نہیں کرنا اپوزیشن کے ساتھ ہمیں بالکل خان صاحب نے کہا کہ یہ جپیاں وغیرہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بات اصد کیسر صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں مانتے یہ فیک پرائم میسٹر ہیں میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں آمیر ڈوگر صاحب کہ اس وقت ایکچولی ایسائی سی چاہتی کیا ہے یعنی اگر وہ فیک پرائم میسٹر ہیں تو پھر آپ نے ان کے خلاف الیکشن لڑا پھر تو وہ فیک نہیں ہے یہ کنفیوشن کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں پارلمنٹ کا اور پرائم میسٹر کا اور گورنمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے دیکھیں ایسائی سی کا تو موقف بڑا کلیر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فارم پورٹی فائف کے ذریعے جو لوگ ہمارے جیتے ہوئے ہیں ہمارا منڈیٹ واپس نے آج بل آخر تک کم و بیش ایک مہینے کے بعد فارم پورٹی فائف اپلوڈ ہوئے ہیں ویب سائٹ میں ای سی پی کے وہ تماشا ہے وہ نمونہ ہے وہ لطیفہ ہے اس میں اتنے بڑے بڑے بلندر ہے کہ آپ اگر خود جائزہ لے اس کو ریسرچ کرے تو آپ اپنا سر پکڑ لے کہ کیا اس ملک کے عوام کے ساتھ پچاس عرب رفعہ لگا کر اس طرح کا تماشا کرنا تھا اگر یہ کچھ کرنا تھا پھر الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی میں وہ تو ہو گیا ڈوگر صاحب وہ ہو گیا میں بالکل میں ایکسپٹ کیا جواب کہہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس کی روشنی میں آپ پارلیمنٹ کا حصہ تو بن گئے آپ نے تو جوائن کر لیا ممبرشپ لے لی اب یہ کہنا ہے کہ ہم وزیراعظم کو نہیں مانتے ہیں ہم نے تو ترمام تحفظات اور خدشات کے باوجود ہم تو الیکشن میں بھی گئے کن مشکلات کے باوجود ہیں بھلا بھی نہیں تھا نشان بھی نہیں تھا لوگوں کے حافظے کا امتحان ہوا پاکستان کی قوم نے ڈونڈونڈ کے نشان لگائے ہم تو ہر جو رکاوٹے ہیں بور کرتے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کو کہیں سے ہی بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ یار اس ملک کے لیے بھی کچھ سوچ لو کوئی اپنا غصہ تھوڑا کوئی تھنڈا کر لو کوئی انا کہ ان کی تسکین ہوئی نہیں رہی جس طرح ہمارے فارم چھینے گئے کل اسی طرح ہماری سپیشل سیٹیں چھین لی ہم نے پھر بھی پروٹسٹ کے ساتھ اس سارے پروسس کو کیا کہ ہم پرائیم نیزر کا الیکشن بھی لڑتے ہیں سپیکر کا بھی لڑتے ہیں پریزیڈن کے لیے بھی ہم نے اپنا کانیڈیٹ اتار دیا اور ہمارے پر راستہ کیا ہے اگر جمہوریت ہی راستہ ہے تو اب کیا راستہ ہے اب بلکل یہ پوائنٹ ہے اب راستہ آپ کے پاس کیا ہے ہم دو جہاں جہاں ہماری زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم اس کو عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں اور عدالتوں سے ہم پھر امید کر رہے ہیں اگر ہم بلکل نا امید ہو جائے جو کہ مایوسی ہے جو کہ گناہ ہے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں دیوارے پھلانکتے آ رہے ہیں ان کو بھور کرتے آ رہے ہیں اللہ الحق ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس شہر میں سے خیر کا راستہ نکلے گا اس ملک میں بھی تو آگے بڑھنا ہے نا جو لوگ آج بیٹھے ہیں وہ کر نہیں ہوں بلکل ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ کے پاس فورم موجود ہے آپ پارلمنٹ کا حصہ ہیں آپ کے پاس پروینشل گورنمنٹ ہے آپ پنجاب میں آپ کے پاس بہت بڑا نمبرز ہیں تو اس میں تو عمید ہوگر صاحب کو شک ہی نہیں ہے کہ آپ کے پلیٹ فورمز تو موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان پلیٹ فورمز کو استعمال کرتے ہوئے ایکچولی آپ نے کرنا کیا ہے آج پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں جو آج کور کمانڈرز کانفنس ہوئی ہے اس کے بعد ایک بڑا تفصیلی بیان آیا ہے آئیس پی آر کے طرف سے اور اس میں بلکل کلیر لی یہ کہا گیا ہے کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں اشتعال دلانے والوں حوصلہ افضائی کرنے والوں اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر کانور اور آئین کے مطالق دفعات کے تحت انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا یہ بلکل کلیر چیز آگئی ہے تو اب اس کیوں پر کہیں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں فوجی تنصیبات پر جنہوں نے حملے کیے اور ہم اس طرح کے کسی واقعے کو سپورٹ بھی نہیں کرتے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اس میں ملوث سے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے لیکن یہ ایک سچ ہے کہ آپ اس کی پرسپشن سے باہر نہیں آ پا رہے جو اس کی امپلیکیشنسی ایفیکٹ سے وہ اب تک آپ کے اوپر ہیں آپ یہ جتہ کہیں آپ ڈسون کرتے ہیں لیکن اس کا فرق نہیں پڑا آپ کے سیاست کے اوپر نہیں فرق نہیں پڑا عوام نے دیکھ لیا کیا کیا عوام نے تو نہیں مانا پھر بات تو وہ جو عوام کی باواز ہو جو جمہور کی آواز ہو جمہور کی اب کہہ رہی ہے عوام کیا کہہ رہی ہے یا وہی مشرقی پاکستان کا بھی باقیہ زیادہ دیر تو نہیں بھی انیس سو ستر کی بات آج دوہزار چوبیس میں بیٹھے گا آپ وہی کھڑے ہیں تو کوئی دوسری بات نہیں دیکھیں دس مہینے ہو گئے ہماری بے گناہ عورتیں قید ہیں دس مہینے ہو گئے ہمارے شینکڑوں لوگ قید ہیں جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں ان کو قانون کے مطابق زمانتیں ملنی چاہیے خواتین ان کے بچے فیملیاں بلک رہے ہیں دس مہینہ شروع ہو گیا آپ کو اندازہ ہے کیا 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 حالات ان کے اوپر بیٹھ رہے گے ہم بالکل ہر اس واقعہ کی کیونکہ ریاست ہماری ہے ریاست کی ادارے ہمارے ہیں فوج ہماری ہے پاکستان ہمارا ہے اور مضبوط فوج ہمارے ملک کی ضرورت ہے لیکن خدارہ اگر جمہوریت کے ذریعے ملک نے بڑھنا ہے تو پھر ہم اپنے دائرے میں رہیں اور جمہوریت کو آگے بڑھنے دیں جو جمہور کی آواز ہے اس کو تسلیم کریں اچھا مجھے فائنل یہ بتائی ہے دوگر صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے اب کہ پارلمنٹ کا حصہ بن گئے اب آپ کا ایکچولی حدف ہے کیا کیونکہ دیکھیں باقی تو سب جہاں گورنمنٹ بھی بن گئی ہمارا حدف ایک ہی ہے کہ ہم نے فارم فورٹی فائز کے ذریعے جو ہمیں بتایا گیا کہ فارم فورٹی فائز کی نتیجہ ہوتا ہے اسی کی بنیاد پہ فارم فورٹی سیون فارم فورٹ لائن جاتے ہیں ایک سیٹ نہیں پانچ نہیں دس نہیں اسی قومی اسمبلی کی سیٹیں آپ سب جانتے ہیں بچہ بچہ جانتے ہیں ہماری پہنچر صبح اسمبلی کی سیٹیں ہیں جب تک ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا یہ معاملہ حل نہیں کیا جاتا ہم اپنا پور امن احتجاج آئین اور قانون کے دہر میں رہتے ہیں لیکن آمے ڈوگر صاحب آپ فارم فورٹی فائز کی اپسنس پہ تو بات کرتے ہیں لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے جو انٹر پارٹی الیکشنز ہو ہیں وہ دوبارہ چیلنج ہو گئے ہیں وفاق اور تین صوبوں میں بلا مقابلہ الیکشنز ہو گئے ہیں اور اسے بلوچستان میں ایک پرسنٹ ووٹ پڑا ہے تو آپ وہ بھی تو پسٹنیبل الیکشنز ہیں جو آپ کے اپنی پارٹی نے کرنا ہے آپ کو یا کسی کو اس سے کیا تکلیف ہے مجھے بتائیں انٹرا پارٹی الیکشن ہر پارٹی کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے کبھی آج تک ایسا تماشا بنایا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کے اوپر دوبارہ چیلنج ہو گئے نا جس کی بیس پہ آپ کا انتخابی نشان گئے اس کے پیچھے کیا تھا اس کے پیچھے یہ تھا کہ پیٹی آئی کو دیوار سے لگانا ہے اس کو بلہ نہیں دینا ورنہ یہاں چھوٹی پارٹی ہیں کمرے کے اندر بیٹھ کے الیکشن کروایا ہے کیا پی ایم ایل این یا باقی پارٹیوں نے کبھی اس طرح سے پروسس کو ایڈاپٹ کیے ہم نے تو پھر سپریم کورٹ نے جو ہمیں یارڈ سٹک دی جو ہمیں سپریم کورٹ نے طریقہ کار پتایا اس وضع کردہ طریقے کے مطابق ہم نے اگر کوئی بندہ بلا مقابلہ ہو جاتا تو وہ بھی اس کا حق ہے یہ کلیر ہے میں اگلا سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ کلیر ہے یہ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو آپ نے ہر فورم پر اٹھانا ہے اور یہ آپ کا آپ کا رائٹ بھی ہے بلکل آپ کریں لیکن کیا میں یہ ازیوم کروں کہ آپ چاہیں گے کہ یہ پارلمنٹ جو ہے یہ اپنی پانچ سال کی مدد پوری کرے اس کے بعد جو اگلے الیکشن آئے اس میں آپ برپوتری کے حصہ لیں تو پارلمنٹ کو تو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے آپ یہ کونسی پارلمنٹ جناب جو جالی پارلمنٹ جس کا حصہ ہے آپ چہرے ان کے لٹکے ہوں جن کے ضمیر مردہ ہوں آپ جالی پارلمنٹ کیسے چلے گی مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارلمنٹ پانچ سال پورے کرے گی اور آپ پھر سسٹم جام کریں گے آمیڈوگر صاحب آپ لوگ بار بار وہ غلطیاں دہر آرہے پیس عوام کو تو جینے دیں ریفارمز ہونے دیں بیورکرسی کو کام کرنے دیں آپ کے ساتھ جو بھی غلط ہو اس کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ غلط نہیں ہوا لیکن آپ لوگ سسٹم روک دیتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں یہ کیون ساتھ سیاسی طریق ہے آپ کا سولہ مہینے میں سسٹم رکا پی ڈی ایم ٹو نے کیا کیا عوام کے ساتھ اس پر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہم نے ہم بالکل اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن آپ تو ہر چیز کو نکلی آپ کا بس ملک کوئی نکلی کہنا باقی رہ گیا آپ ہر چیز کو بات نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آمی ڈوگر صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے اچھا آپ دیکھیں اس میں میں چاہتا ہے کہ مجھے بھی تھوڑی کی کلیریٹی آئے کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں تو بار بار پوائنٹ وہی آ رہا ہے کہ ہم فارم وڈی فائی ور الیکشن اس کی پر جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی اس کی پر اپنا شہر مچانا چاہتے ہیں پارلمنٹ خود کہہ رہے ہیں کہ پارلمنٹ جا لیے بھائی آپ اس کے ممبر پر کیسے بن گئے یہ اس کنفیوشن کی میں بات کر رہا ہوں یہ آٹیٹیوڈ ہے بادسہ بھی کنفیوشن پرادہ ان کا آٹیٹیوڈ ہے اور اس ان کو پرابلم ہوگا پرائی میسٹروں کہنا کہ ہم نہیں مانتے پھر ان کے خلافہ الیکشن لڑنا پارلمنٹ کو ہم نہیں مانتے خود اس کا ممبر بننا یہ کنفیوشن جو ہے ان کو ان کے لیے پرابلم کریئیٹ کرے گا کی بات ہو رہی ہے تو وقت ہمیں پہ ختم ہو رہا ہے لیکن ایک میں چاہ رہا تھا کہ ایک بات ہم ہراؤں کر لیں وہ پارلمنٹ میں ہی جب یہ تقریر کر رہے تھے عمر یوب صاحب تو انہوں نے کہا کہ جی میری تقریر کو دکھائی نہیں جا رہا پی ٹی ٹی وی میں وہ شاید ہمارے پاس فوٹیج ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریر کر رہے ہیں اور پھر مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی وہ ان کو دکھائی نہیں جا رہا اچھا اب یہ جو ایشو ہے نا بلکل اینڈ میں میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ تمام طرح اصلاحات کی بات ہوتی ہے نا اور ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ جی ایف بی آر میں اصلاحات ہوں اور پرائیوٹیزیشن میں ہوں اور دیگر معاملات میں اصلاحات ہوں لیکن ایک جگہ جو ہم بھول جاتے ہیں نا اور میں چاہوں گا کہ میں اور آپ نا بار بار اس پر ہم بات کرتے رہیں بلکل بلکل وہ ہے سٹیٹ میڈیا کی اصلاحات سٹیٹ میڈیا کا ری فارم دیکھیں پی ٹی وی ایک سفید ہاتھی ہے اس میں مجھے پانچ ہزار چھ ہزار بندہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کے بجلی کے بل میں آپ اچھی طرح جانتی ہیں بجلی کے بلوں میں ہمیں جو پیمنٹ ہمیں اس کا وہ آتا ہے ہمیں سبسٹیڈائز کرتے ہیں پی ٹی وی کو پی ٹی وی ایک سٹیٹ میڈیا ہے اس کو پبلک میڈیا بنانا ہے یہ ٹیکس پیر کی اس سے چل رہا ہے یہ کسی ایک حکومت کی اجارہ داری کیوں ہوں دیکھیں نا میرے راب کے پیسےوں سے چل رہا ہے نہیں پی ٹی وی یہ کسی حکومت کے خالی حکومت کے پیسے سے نہیں چل رہا تو یہ کانسپٹ ہی غلط ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ جو چاہے اس پبلک سٹیٹ برادکاسٹر کو ذاتھ کرے یہ پبلک برادکاسٹر ہے پی ٹی وی ہی اس ٹو چینج اور میں یہ سمجھوں گا اور میں یہ امید کروں گا کہ یہ نئی گورنمنٹ آ رہی ہے جہاں پہ یہ بات کر رہی ہے بڑی بڑی کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے وہاں پہ آپ کے لیے ایک سنیری موقع ہے کہ یہ جو آپ کا ایک پبلک سفیر میں ٹیکس فنڈیڈ میڈیا ٹیلیویشن ہے ریڈیو ہے ان تمام چیزوں کو آپ مکمل طور پر پروفیشنلائز کریں اور اس کو اس کو ری فارم کرنے کے موڈلز دنیا میں موجود ہیں ہمیں we don't have to reinvent the wheel لیکن یہ جو ساٹھ ستر سال سے ہم عوام کے پیسے کو استعمال کر کے اور حکومت وقت جو ہے وہ اپنی تشیر کرتی ہے اور ساتھ ساتھ اس تشیر کرنے میں اس نے جو سٹیٹ برادکاسٹر ہے اس کا ستیہ ناس نکال دیا ہے اس کو بھی چینج کریں یہ ہو سکتا ہے کل یہی سوال احسین اقبال صاحب نے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو اس سے بھی برا ہوتا تھا یہ تو پھر بھی تھوڑا نظر آتے ہیں ہم تو نظر آتے ہی نہیں تھے تو اس طرح کا جو دیفنس ہے یہ غلط ہے یہ دیفنس بھی غلط ہے یہ پوری طرح سے غلط ہے بھئی کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم نے چینج کرنا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں یہ نئی گورنمنٹ کے لیے ایکچولی یہ اپرچونٹی ہے اور یہ لو ہنگنگ فروٹ ہے اس میں کتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے ترسو آپ کو وزن چاہیے کہ نہیں ہم نے چینج کرنا ہے ڈیجیٹل ایج آگئی ہے بطول دنیا میں جو میڈیا لینڈسکپ ہے وہ اتنی تیزے سے چینج ہوا ہے پیاریٹیز چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں پرائیوٹی چینج کو سمجھ نہیں آرہی ہم سٹرگل کر رہے ہیں تو سٹیٹ میڈیا تو ارلیونٹ ہو گیا ہے اس لیے اور کیونکہ میں اور آپ ٹیکس پر اس کو فند کر رہے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم گورنٹ ہو کہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنا ویجن وہاں پر ڈالیں اور یہ ونس ان فر آل جو ہے وہ اس معاملات کو ختم کریں کہ جو سٹیٹ میڈیا ہے وہ ایک حکومت کا کا ایک ہتھیار ہے جس کو اس نے اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرنا ہے آئی ہوپ جس وہ بھی ڈالیں اور جیسے پیڈیوم کی گورنٹ نے وہ فلم اکیڈمی اور تھیئیٹر اور بڑا کریٹیو کام کرنے کی کوشش کی گئی تھی پی ٹی بھی سے ریلیٹیڈ نیٹ فلکس کی طرح کا کام لیکن یہ وہ اوپن مینڈنیس ہے جس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے پرگرام دیکھنے کا شکریہ کل دنبارہ ملاکات ہو گیا